تم سے جیسا میں کہہ رہی ہوں بلکل ویسا کرو ہاں نہیں نہیں اوکے گوڈ بارنگ ممی تم نے اینی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا مجھ سے پوچھا تک نہیں مجھ سے اجازت تو لینی چاہیے تھی تمہیں مجھے آپ کی جواب کب پتا تھا اسی لیے نے پوچھا کیسا جواب یہی اگر میں آپ کو یہ ساری باتیں پہلے بتاتا تو آپ کا جواب ہاں ہوتا ہے نا کیا پتا میرا جواب نام میں ہوتا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اپنے چاہیتے بیٹے کی بیوہ کا حق اس سے دور نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ ایک انصاف پسند عورت اور ماں ہیں ممی مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے کی پلیس اپنی آنکھیں کھلیں اور دیکھیں کہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے بہت سی چیزیں آپ کی آنکھوں سے اچھلیں اور میرا یقین مانگو وہ سب آپ اپنی سمجھداری سے ٹھیک کر سکتی ہیں سو پلیس ان چیزوں پہ تحان دیں پورا گھر خفا ہے تم سے اور اینی پر الزامات لگ رہے ہیں لیکن تم دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہے اور اینی صرف تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ہلو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل آپ میرے ساتھ بینک چلیں آپ کا اکان کھلوان ہے وہ کس لیے میروز بھائی کا جتنا بینک بیلنس ہے آپ کے اکانمنٹ رانسور ہوگا میری لاہر سے بات ہو گئی ہے اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے افان ضرورت کیوں نہیں محروز بھائی کا بینک بیلنس کا حق صرف ان کی بیوہ اور بچے پر ہے ماں اور بھائیوں کا نہیں ہے انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ایکچلی اللہ کا دیا بہت کچھ ہمارے پاس دیکھو افان سب لوگ مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہیں اگر اب میں یہ سب کچھ کروں گے تو تو یہ بات حقیقت ہو جائے گی کہ واقعی واقعی میں نے محروز سے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا آپ کو تو علم ہی نہیں کہ محروز بھائی آپ کے لیے کیا کیا چھوڑ گئے گئے یہ کرنے سے گھر میں اور دشمن بڑھ جائیں گے میرے میں اب کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے آپ پھر مقابلے سے گھبرانے لگیں لیکن میں اپنی اولاد کے ساتھ ایک پر سکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں اپنے بلبوتے پر آپ جائیں گے اور دیکھے گا آپ اپنے بیٹے کی بہو بھی لے کر آئیں گے بہو وہ بھی اتنا چھوٹا ہے تم بھی نا کتنی دور کی سوچتے ہو سوچوں پر کس کا بچ چلتا ہے افان تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ میں کیسے چھکا ہوں گے امی بابا کے سامنے بھی تم نے میرا سر نہیں جھکنے دیا اس کے لئے شکریہ تو پھر کل میں آپ کو آپ کی یونیورسی سے پھک کرنا ہوں گا اچھا ٹھیک اللہ آفاس